بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیز ایٹ میں ہم نے جتنی بھی فیوٹیوز بنائی ہیں ان میں ایک سوال تمام کسٹمر کا کامنٹ تھا اور وہ یہ سوال تھا جو پلوٹ آپ ہمیں ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اس پلوٹ سے کمرشل مارکیٹس ہسپٹل سکول اور باقی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ کتنے دور ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو سیکٹر دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے ایف ون ایف ون میں ایک دس مرلے کا بڑا خوبصورت پلوٹ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پلوٹ کی اوپر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پلوٹ سے کمرشل مارکیٹس ہسپٹل سکول اور باقی جو کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ کتنے دسٹنس کی اوپر ہیں جس جگہ کی اوپر ہم اب اس ٹیم کھڑے ہیں یہ بیریہ ٹون فیز ایٹ کا ہب کمرشل ہے ہب کمرشل سب سے زیادہ کمرشل ایکٹیوٹیز کے لحاظ سے سب سے بڑا کمرشل ہے ہسپٹل کی بات کریں بیریہ ٹون فیز ایٹ کے اندر بیریہ انٹرنیشنل ہسپٹل ہے بلکل اس بیلڈنگ کے ساتھ بیریہ ٹون فیز ایٹ کا ہیڈ آفیس یعنی کہ کسٹمر سپورٹ سنٹر بنا ہوا ہے ڈاکٹر ایکیو خان بیریہ ٹون کا ایک بہت بڑا سکول ہے فیز ایٹ میں کسٹمر سپورٹ سنٹر کے بلکل ساتھ ہے یہاں سے مکسیمم جو ڈسٹنس ہے ایف ون کا وہ تقیبن 1.5 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے ابھی ہم آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے کہ پلوٹ کی لوکیشن کیسی ہے اپروچ کیسی ہے ایف ون میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایف ون میں پہنچنے سے پہلے آپ کو جو پہلے ایک مین بولے وارڈ آتا ہے اس کو عمر ایوینیو کہتے ہیں لیفٹ سیڈ کی اوپر ہمارے جو ہے یہ عمر بلوک ہے اور ہمارے رائٹ سیڈ کی اوپر جو بلوک آ رہا ہے یہ عثمان بلوک ہے عمر اور عثمان بلوک میں سات مرلا کے پلوٹس ہیں اور یہاں پہ ٹوٹلی ریزیڈنچل اریہ ہے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ یہاں پہ عبادی ہو چکی ہے اور لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جی تو اس ٹیم ہم پلوٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں ایف ون کا یہ پلوٹ ہے اور سٹریٹ نمبر پندرہ میں دس مرلے کا بڑا خوبصورت پلوٹ ہے اگر ہمیں سٹریٹ کا ویو کریں تو ہم جس لوکیشن کی اوپر کھڑے ہیں یہاں سے آپ کو پورا فیز ایٹ جہاں سے ہم آگے ہو کے آئے ہیں جیسے عمر بلوک ہے عثمان بلوک ہے یا کمرشل جو آپ کو ہم نے ہم دکھایا ہے وہ ہماری بیک سائیڈ کی اوپر ہے یہ تھوڑی سی ہائٹ لوکیشن ہے ویو کے لحاظ سے یہ بڑا زبردست ایک ویو بنتے ہیں اور اگر ہم سٹریٹ کی بات کریں تو سٹریٹ میں زیادہ تر گھر بنے ہوئے ہیں پلوٹ بہت کم خالی ہیں اگر ہم اس پلوٹ اس سائیڈ پہ دیکھیں تو تقریباً چھے سے سات گھر جو ہے اس سٹریٹ میں بنے ہوئے ہیں پلوٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو پلوٹ کا جو ریمپ ہے 35 فٹ جو ہے سیل ہے 35 فٹ اس کا فرنٹ ہے یہاں سے اس کا فرنٹ 35 فٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور ستر فٹ اس کی لمبائی جاتی ہے لوکیشن کے لحاظ سے یہ بڑا خوبصورت ہے بہت زیادہ اس گلی میں گھر بنے ہوئے ہیں اور اس کی بیک سائیڈ کی اوپر بھی کھدائی ہوئی ہوئی ہے گھر بن رہے ہیں دونوں سائیڈ کی اوپر گھر ہیں سامنے والی سائیڈ کی اوپر بھی چھے سے سات گھر بنے ہوئے ہیں اور گلی کے اگر اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آٹھ سے دس گھر بنے ہوئے ہیں رہنے کے لحاظ سے جو لوگ گھر بننا چاہتے ہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں ریائش اختیار کرنا چاہ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن میں ان کے لیے یہ ایک بڑا زبردست پلوٹ ہے اور اس پلوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پلوٹ میں پوزیشن کے چارجز جو تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار پہ بنتے ہیں وہ بھی اس میں پیڈ ہیں اپروچ وائز بات کریں تو اگر ہم یہاں سے اس گلی کے اینڈ پہ جائیں اور یہاں سے ہم رائٹ ٹرن کریں تو بالکل میڈل رنگ روڈ فیز ایٹ کا سب سے بڑا جو رنگ روڈ ہے وہ بالکل یہاں سے رائٹ سائیڈ کی اوپر ہے کمرشل مارکٹ کی بات کریں تو اس پلوٹ کے بالکل جو پیچھے پلوٹ ہے اس کی فیسنگ دوسری سائیڈ کی اوپر ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ پارک کی جگہ ہے سیکٹر کی کمرشل کی جگہ ہے اور پارک مسجد اور کمرشل مارکٹ کی جگہ اس کے بالکل بیک سائیڈ کی اوپر ہے تمام جو فیسیلٹیز ہیں وہ واکنگ ڈسٹنس کی اوپر ہیں لوکیشن بڑی اچھی ہے ہائٹ کی اوپر ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لینڈ جو ہے یہ سالڈ ہے یہاں پہ آپ کو پائلنگ وغیرہ نہیں کرنا جاتی پلوٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی بالکل بیک سائیڈ کی اوپر بھی ایک ابھی گھر بننا سٹارٹ ہوا ہے ابھی اس کی کھدائی ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ وہ صاحب موجود ہیں جو یہ گھر بنا رہے ہیں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی لینڈ کیسی ہے سر بتائیں کہ اس پلوٹ کی لینڈ کیسی ہے یہ بالکل کٹنگ ہے ٹھیک ہے جو ہے بیڈ نہیں ہے پائلنگ نہیں ہے بالکل کٹنگ ہے یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور ہٹ جگہ ہے یہ ہٹ جگہ ہے یہاں پہ جو آپ یہ گھر بنا رہے ہیں یہ آپ کا کیا رہدہ ہے یہاں پہ گھر بنا کے آپ کے جو کلینڈ ہے وہ شفٹ ہونا رہنا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنے کا رہدہ ہے یہ سیل کرنے کا رہدہ ہے سیل کرنے کے رہدے کے لئے گھر بنا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر گھر بنا کے سیل کیا جائے تو تقریباً کتنی قیمت اس کی مل جاتی ہے تقریباً دو کروڑ پچاس لاکھ رہتے ہیں دو کروڑ پچاس لاکھ میں یہاں پہ دس مرلے گھر بگ جاتا ہے اس کے سامنے والے جگہ جو خالی ہے یہاں پہ پارک اور کمرشل کی جگہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ پلوٹ آپ نے کب خریدا تھا اور اس کی ابھی کیا کرنٹ پرائز ہے تقریبا یہ سال ایک پہلے ہم نے خریدا تھا سیسٹی فائف کا ابھی سیونٹی فائف سے ایٹی کے درمیان ریٹ ہے ایٹی کے درمیان بہت بہت شکریہ سر آپ کا معلومات دینے کے لیے اسی طرح کے خوبصورت اور اچھی لوکیشن کے پلوٹ اگر آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی موبائل سکرین پر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کوئی بھی انفرمیشن پلوٹ کے مطلق یا بحریہ ٹون کے مطلق اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے میرے نمبر کی اوپر رابطہ کر لیں